پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا عزاز کہتا ہے اس شخص کیلئے عزاز لائے ہوں کہ اس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے اس کو اللہ نے اپنے خلط کا اپنی دوستی کا لباس بھیجا ہے اس کو دوستی کا لباس پہنانا ہے اور اللہ کی خلط کا اس کو تاج پہنانا ہے تو آج میں یہ عزاز لے کے آیا ہوں تو جب یہ بات کہی تو حضرت عبرہیم خریداللہ علیہ السلام نے کہا اچھا بہت مبارک شخص ہے وہ کون ہے تاکہ میں تو اس کے پاؤند ہوں اس کے پاؤں کو چھوں اس نے اللہ نے جس کو اپنا خلیل بنایا کہتا ہے وہ تم خود ہی ہو تجھے ہی اللہ نے اپنا خلیل بنایا اچھا اس خوشخبری کو سن کے آپ پر ایک مدھوشی تاری ہوگی آپ مدھوش ہوگے گر گئے افاقہ جب ہوا تو حضرت عبرہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبرہیم آپ اللہ کی خلیل بنے اللہ نے جو آپ کو خلیل بنائے آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کی خدمت کی وجہ سے کہ آپ میں جو مہمان نوازی کا جو ایک خاص شرف ہے اور آپ لوگوں کو جو کھلاتے ہیں دسترخن وسیع کر کے یہاں تک کہ مہمان نوازی کا عالم یہ کہ آپ باہر ڈھونتے ہیں مسافروں کو جس دن کوئی نہ ملے اس دن آپ روزہ رکھ لیتے ہیں جب کوئی مہمان مسافر مل جا تو اس کے ساتھ ملکے کھاتے ہیں یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ شخص ہے جو میں اپنا خلیل بناوں گا اس بنیاد پر اللہ نے آپ کو خلیل بنایا اور ایک نوازی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو خلیل بنا لیا تو ایک مرتبہ حضر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا کہا کہ اے رب زجلال آپ دانہ و بینہ ہیں مجھے تو خبر نہیں ہے فرمایا کہ تمہاری عبادتوں کی وجہ سے نہیں تمہاری ذکر و عذکار کی وجہ سے نہیں تمہارے قلب کو میں نے جھانکا تو تمہارے قلب کے اندر میں نے یہ جذبہ دیکھا کہ تو دوسروں کو کھلا کے اور دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے لے کر خوش نہیں ہوتا اس کیفیت کی وجہ سے میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا تو گویا کہ یہ جو ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کی شانتی کہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اس کھلانے پہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو اپنا خلیل بنا رہے ہیں تو گویا کہ دوسروں کو کھلانا یہ معمولی بات نہیں اور آج کے اس وقت پہ جب یہ کرونا وارث جو ہے اٹیک کیا ہوا ہے اور آج لوگ لاکڈاؤن کوئی اس گھروں میں بند ہیں اب یہ وہ وقت ہے کہ انسان اللہ کا خلیل بن جائے کھلائے کھلائے بلکہ ایک روایت میں بڑی دلچسپ بات آتی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر مشرک مہمان آگیا کافر مشرک اب آپ نے جب بٹھایا اس کو تو اب باتوں سے پتا چاہے یہ تو مشرک ہے آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا چلو یہ تو میرے اللہ کا دشمن ہے تو فور اللہ کی وئی آگی ابراہیم میں نے اس کو جسم جان عطا کیا ہوا ہے تو ایک روٹی نہیں کھلا سکتا میں نے اس کے کفر شر کے بعد اس سے جان اپنی واپس نہیں لی جو کتنی بڑی قیمتی چیز ہے وہ میں نے اس کو دے رکھی ہے اور تو ایک روٹی نہیں کھلا سکتا کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو بات یہ کہ کھلانا ہے اسی جب مومن ہو کافر ہو مشرک ہو اور آج یہ موقع مل رہا ہے آج اگر جو امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں تو غریب اور وہ کالے گورے بیچارے پھر رہے بھوکے آپ ایسی جو پینٹریاں لگائیں اور جہاں ان کو کھلائیں اور پوری دنیا کے اندر جہاں جس کو جتنا موقع ملتا ہے ایک روٹی دینے کے قابل ایک روٹی بانٹ گیا جائے ضروری نہیں کہ وہ سوچے کہ پچانس بندوں کو میں کہاں سے کھلا ہوں یہ وہ موقع ہے آپ اللہ کی خلیلی حاصل کر سکتے ہیں بڑا زبردست موقع تھوڑا بہت دے دیں نکلیں گھر سے باہر دے دیں گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیں کوئی غریب آگے ٹوکری میں سے روٹی اٹھا کے لے جائے کوئی دو چار یہ ڈبل روٹیاں رکھ دیں تو یہ اس بھی وہ وقت ہے آپ نے وہ خبر پڑی ہے نا کہ اٹلی کے اندر گن پوائنٹ پہ لوگ ڈبل روٹیاں چھین رہے ایسی ہے ہاں وہ گھروں میں چھا جو کود رہے ہیں جس کے بعد دیکھتے ہیں گن پوائنٹ پہ مار رہے ہیں کتنا قیمتی ہو گیا ہے تو اس لئے یہ وہ وقت ہے یہ ختم ہو جا نہیں ہے آفت لیکن یہ ٹائم میں نے سوچا کہ بڑا زبردست ہے کہ پورے دنیا کے ناظرین سن رہے دیکھ رہے ہیں یہ کھلانے کا سلزل شروع کر دو بلکل پرفیکٹ سبق ہے اور زبردست خلیلی حاصل ہوگی جیدہ ہم نے اپنی مسجد لانگلینڈ کی یوسفین مسجد میں فور پینٹری لگا رکھی ہے وہاں پہ ہارڈ فوڈ بھی دیا ہم نے فور پینٹری کالے گورے سارے آکے جناب دعائیں دیتے ہیں اور لے لے کے جا رہے ہیں مسلم بلکل بلا تو اس لئے تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں مشرک کو نہیں کھلایا اللہ نے کہا میں نے مشرک کو جان دے رکھی ہے زندہ رکھا ہے اور تو ایک روٹی دے سکتا کیونکہ اللہ کی رحمانیت تو یہی ہے اس لئے یہ سب بڑا سفق اس وقت یہ ہے کہ یہ اس وقت آپ لوگوں کو کھلانے کا سلزل شروع کر دیں آپ کو اللہ اپنے دوست بنا لے گا بلکہ آپ کی بات سے مجھے احساس ہو رہا ہے مولانا فہد سے میں بھی بات کروں گا کہ وہاں جو پینٹری لگے اس میں میرا بھی حصہ ڈالیں اور اسی طرح اور لوگ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہاں پینٹری کو بڑھایا جا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی کمی نہیں ہے اور کھانے کی کمی ہے تو یہ بہت خوب بہت زبردست بات